نمشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسری ہیلر میں سوگت آج ہم ایک وقتی جن کی عمر جو ہے 58 ہو چکی ہے ان کے ہاتھ کا ویشلیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے کوششن یہ ہے کہ میرے پاس ایک کیس ہے وہ چل رہا ہے چیک کا تو وہ کب تک کلیر جیتوں گا ہاروں گا وہ بتا دیجئے میرے پاس میں کیا ہوا فیوچر میں کیا ہوگا وہ مجھے جاننا ہے ٹھیک ہے تو دیکھو ایسا ہے پاسٹ کو بتانا تو میرا کام ہے نا آپ کوششن نہیں دوگے تو کیسے پتا لگے گا میں نے آپ کو فون کرا بعد میں میں نے کہا کچھ بچے سے ریلیٹڈ پوچھنا ہے ابھی پوچھ لیجئے بعد میں کوششن مت آنا پھر میں کہہ رہا ہوں اور 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 پوچھو شادی کا پوچھنا ہے آگے یہ پوچھنا یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ کیا سوچتے ہو کہ ریکھائیں ہیں نا تو وہ سب کچھ بتا دیں گے ارے بھائی وہ فارمولے ہیں مجھے پتا ہے ان کے مطلب کیا ہے مجھے پتا ہے تو کوششن کی کمی آپ بعد میں پھر کہتے ہو کہ سر اس کا مطلب بتا دو اس کا جب میں دوسرے ہاتھ یکتی کا پڑھوں گا تو بھول جاؤں گا نا آپ کا ہاتھ لوجک سمجھاتا ہوں یہ وہ پامیسٹری نہیں ہے یہ مشکل پامیسٹری ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مشکل پامیسٹری بولتے ہیں اب دیکھو دور سے چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھو یہ ایک آئیز لینڈ کہاں سے شروع ہو رہے ہیں یہ آئیز لینڈ ہے آئیز لینڈ کا مطلب کیا ہے کبھی بھی ایک آئی لینڈ بولتے ہیں آئی لینڈ پانی ہوتا ہے سمندر ہوتا ہے اس کے بیچ میں ٹاپو ایسا ہوتا ہے نا لگ بگ ایسے ہی بنتا ہے نا چاوال کے دانت کی طریقے سے تو یہ جو ہوتا ہے خطرناک ہوتا ہے میں سمجھانے کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں ایک یہ ایک یہ یہ کب سے شروع ہوا کب سے شروع ہوا یہ یہ آپ سے ریلیٹڈ ریکہ ہے ہی نہیں یہ آپ کے پیرنٹس ہے یہ گروہ ہے گروہ کس کو ریپریزنٹ کرتا ہے پریوار کو کرتا ہے پریوار میں کچھ نہ کچھ ٹینشنس اس سالوں میں رہی جو کی نو سال سے شروع ہوئی تیرہ سال تک رہی تیرہ سال تک رہی یہ ریکہ تیرہ سال تک آ رکھی ہے یہاں تک رہی گھر پہ پرشانیاں جب چلتی ہیں کوئی ماحول خراب ہوتا ہے کبھی یہ جو سمیں ہے یہ آپ کا کب سمیں نکل کے آ رہا ہے سکس وی تھری میں اگر ہم آٹھ ڈالتے ہیں سیونٹی ٹو کا آ رہا ہے سیونٹی ٹو سے کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی کوئی جیسے لڑائیوں کا ٹائم پیرڈ ہو یا کچھ ہو چل رہی تھے نا وار چل رہی تو ایک دہشت ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے محول ٹھیک نہیں ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں تو کیسے ان چیزوں کو اب دیکھو یہ ہے سٹڈی کا ٹائم پیرڈ ہے یہ پورا کا پورا ڈسٹرپڈ ہے یہ ڈسٹرپڈ ہے ہے یا نہیں ہے اس پر ایک آئیز لینڈ آیا ہے نہیں آیا ہے پندرہ سال پر تو پندرہ سال پر یہاں پر سٹڈی میں دکت آئے گی ڈیفینٹلی آئے گی پھر اس کے بعد یہ سٹڈی کا ٹائم پر چھوڑنی نہیں ہے سٹڈی دیکھو چھٹے گی کیوں نہیں کیونکہ اس ریکھا نے اس ریکھا کو چھو رکھا تھا اس لیے اور یہ آپ لوگ کہتے ہو پروگرس ریکھا ہوتی ہے کبھی نراش نہیں ہونے دیتی اس لیے کالی ہے کچھ نہیں ہوتا دکت ہے وہ یہ دکت پروگرس لین پر دکت تھی یہاں پر پڑھائی پر آپ میرے ویڈیوز جن کا یہ ہاتھ ہے یہ کہتے ہیں میں چھے چھے گھنٹے دیکھتا ہوں سست گھنٹے دیکھتا ہوں میرے سے ملنا چاہتے ہیں پرسنلی ملنا چاہتے ہیں ملو میرے کو کوئی اتراز نہیں ہے میرے سے ملو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہو اپنے ہاتھ کو پڑھنا چاہتے ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ریکھائیں ہیں آپ لوگ میریج لائن کو یہاں سے دیکھتے ہو شادی کی ریکھا کو یہاں سے جندگی میں دیکھتے رہو کچھ نہیں سمجھ آئے گا کب شادی ہوگی پتہ ہی نہیں لگے گا شادی کو کیسے پکڑتے ہیں میں سورے پروس سے پکڑتا ہوں مجھے اس کی کیلکولیشن پتہ ہیں آپ لوگ پکڑتے رہو گے میرے ویڈیوز میں نے بنائے ہیں وہ کیسے سمجھ آ جائیں گے وہ تو میں نے اے بی سی سکھائی ہے ہمیشہ کیا پریمری کلاس میں ہی پڑھو گے پی ایس ڈی نہیں کرنی پی ایس ڈی بھی کرنی ہے اب یہ ریکھاؤں نے دیکھو زگ زگ بنا رکھا ہے زگ زگ بنا رکھا ہے یہ زگ زگ جب بھی بنتا ہے نا اسی کے بیچ میں ٹرن کی ریکھا بنی ہے اسے کیسے پکڑتے ہیں میں وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھو اسے کیسے پکڑا میں نے پہلا یہ ٹرن کی ریکھا آٹھ اٹھارہ ایک انیس اٹھارہ اور انیس میں یہاں پر یہ آپ کی سٹڈی سے ریلیٹڈ ہے کنفیوزن تھی کچھ اور کرنا چاہ رہے تھے یہ وہ اس سے ریلیٹڈ ریکھا اب یہ ایک ٹرینگل بنا دیا یہاں سے ایک چھوٹا سا ٹرینگل اور اس پر راہو کا پرباہ ڈاٹ ہے نا ایک سرکل اور ایک ڈاٹ ایک سرکل یہ دیکھو سرکل اور ڈاٹ یہ ڈاٹ ہے یہ والا جو ہے یہ سائن اب یہ سائن ہے بیس سال بیس سال پر کوئی نہ کوئی گھر پر بیمار جرور ہوگا definitely ہوگا اب اس کے بعد کیا آپ کو یہاں پر ایک ریکھا نہیں دکھائی دے رہی یہ دیکھو میں سمجھاتا ہوں دیکھو بیس اکیس اور یہ ریکھا بائیس یہ ہے یہ سمجھ پر من مٹاو جرور رہتا ہے اور اس کے بعد جو ہے تئیس سال یہاں پر یہ کہیں نہ کہیں یہ تئیس سال یہ والی جو ریکھا ایسے ٹرن کر کے گئی نا تو تئیس سال میں کوئی چینجنگ جرور آتی ہے ٹھیکے اب اس کے بعد یہ دو ریکھائیں اکٹھی چلتی ہیں ایک ریکھا نیچے سے آئی ہے یہ کیا ہے بیماری کی ریکھا ہے پچیس سال تین مہینے بیماری کی ریکھا ہے یہ ایک چھوٹی سی ریکھا دیکھو یہ ایک چھوٹی سی ریکھا یہ ایک چھوٹی سی ریکھا یہاں پر ہے یہ ریکھا یہاں آکا ٹرن کر کے بیٹھی ہوئی ہے اسی نے ٹرن کرنے کے بعد یہاں پر کیا ایک ٹرینگل بنا رکھا ہے بنایا ہے کیوں بنایا ہے پتہ ہی آپ کی جوب کے لیے بنایا ہے یہ چھبیس ستائیس پر کھڑچے ایکسپینڈیچر اور ستائیس سال پر تک آپ کی جوب لگ جائے گی یہ دیکھو ترقی کی ریکھا اس کے آگے کیوں ڈال رکھی ہے یہ ترقی کی ریکھا کیوں ڈال رکھی ہے پتہ کیوں ڈال رکھی ہے مجھے تو پتہ ہے اٹھائیس سال پر کیوں میں ڈال رکھی ہے یہاں پر آپ کی شادی کی ریکھا ہے اس لیے ڈال رکھی ہے یہ ترقی کی ریکھا اب اس کو سورے بروت پر کیسے پکڑیں گے دیکھو یہ ایک آئیز لینڈ ہے یہ ایک آئیزلنڈ ہے پروگرس لائن پر ہے اس کی کیلکولیشن کیا ہے اس کی ہے چھبیس چھبیس ستائیس سال کے بیچ میں آپ کو کوئی رشتہ آیا ہوگا دیکھو اس پر ٹرینگل بنا دیا تھا نا بھگوان نے یہ ٹرینگل بنا تھا نا یہ ریکھا گھوم گئی تھی نا یہ ٹرینگل بنا ہے نا اب یہ جو ٹرینگل بنا ہے یہ اپنے آپ میں ہی بتاتا ہے کہ یہاں سے آپ کی لائف تو یہ آپ تربو جو سمجھتے ہو تو کہتے ہو کہ مجھے رازنیتی میں جانا چاہیے مجھے یہ کرنا چاہیے پہلے ان کی کمپیٹیبلٹی دیکھو ان پر آپ کے آئیزلنڈ آئے ہوئے ہیں یہ آپ کی ریکھا جو ہے کتنی بلر چل رہی ہے یہاں دکت آ رہی ہے یہ آپ کی آئیزلنڈ آ رہا ہے تو آپ کی لائف میں پرشانیاں آئیں گی یہ اس کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں ریکھائیں لیکن کیسے شادی پکڑی میں نے میں نے تو شادی یہاں پر پکڑی اور آپ کہتے ہو کہ شادی کو سر جی یہاں تو ایسا کرتے ہیں یہ اوپر ہوتی ہے تو بہت دور شادی ہوتی ہے پاس میں ہوتی ہے تو پاس میں ہوتی ہے اور پھر یہ جو شادی جو ہوتی ہے یہ بیچ والے سینٹر والے میں ہے تو پیتیس سال پر بھی ہو سکتی ہے آپ کی تو یہ تو طریقہ ہی غلط ہے یہ جاننے کے یہ جاننے کے طریقہ غلط ہے ایسے نہیں جانا جاتا ہے اب دیکھو اس اٹھائیس سال کے بات یہ ریکھا جو ہے یہ اٹھائیس سال کی آگئی اس سال پر دھیان دینا ایک یہ پروگریس لائن پر ایک آئیز لینڈ ہے کھڑا آئیز لینڈ ہے ایک یہ آئیز لینڈ ہے انتیس سال پر یہاں پر آپ کے آفیس میں یا کوئی پرشانیاں جرور ہو رہی ہوں گی گھر پر رہی ہوں گی اس کے بعد جب یہاں پر آتی ہے یہ ریکھا ٹرینگل بنتا ہے تو ٹریولنگ کرتا ہے تیس سال میں ٹریولنگ بھی ہو رہی تھی اکتیس سال پر اس ریکھا نے یہ یف کا نشان ہے یہ اکتیس پر یہ کیا کرے گا آپ کو دکت پیدا کرے گا آپ کی لائف میں اکتیس سال ٹھیک نہیں جائے گا پھر آپ کی لائف میں یہ دیکھو کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ریکھائے ہیں کہ آپ کنسٹرکشن کرو گے اپنی لائف میں یہ کنسٹرکشن ہے 32 سے 33 سال پھر آپ کی لائف میں پھر ایک آئیز لینڈ آ گیا 34 سال پر پھر آپ کو 34 سال ٹف رگا آپ کی لائف میں منگل ریکھا کو کی بات کرتے ہیں تو جب منگل ریکھا یہاں پر کٹ کا نشان ہے تو کوئی نہ کوئی گھر پر بیمار پڑتا ہے 32 سال پر گھر پر کوئی جرور بیمار پڑا ہوگا پھر اب اس کے بعد جو ہے جب آپ کی لائف میں یہ ریکھائیں یہاں پر بتا رہی ہیں آپریشن کو بتا رہی ہیں وائف کو یعنی کوئی نہ کوئی یہاں پر 36 سال پر کچھ نہ کچھ ہوا ہے تو میں تو منگل ریکھا سب بھی پکڑ سکتا ہوں میں تو وہ بھی بتا سکتا ہوں بٹ آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہو اور آپ کہتے ہو سر میرے نہ شنی پروت پر ایک اکراس ہے میرے شنی پروت پر یہ بس اس کا مطلب بتا ارے وہ تو کمپیٹیبلیٹی بتا رکھی ہے جیسے یہ کمپیٹیبلیٹی ہے کہ آپ کی لائف میں شادی ہوگی یہ اس کی ہے ان کے نیچر کو ڈیفائن کرا گیا لیکن کیا وہ کب ہوگی کیسے ہوگی وہ تو جب بک پڑھو گے تب ہی ہوگی اب یہ ریکھا آئی ہے تو لڑائی جھگڑے کی ریکھا ہے یا نہیں ہے یعنی لڑائی جھگڑے کا مطلب ہے کہ کوئی کیس یا اس سے ریلیٹڈ کوئی لمبی چیز پڑھے گی یہ انویسمنٹ پوائنٹ افیسے ریکھا ہوتی ہے آپ پتہ نہیں آپ کس لیول کی چیزوں کو دیکھتے ہو اس لیول کی چیزوں کو ایسے نہیں پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو یہ دیکھو یہ ایک آئیز لینڈ دور سے دکھ رہا ہے دکھ رہا ہے چاکتے سال یہاں پر یہ ریکھا ٹرن کری تھی اسی کے ساتھ یہ ریکھا نے اس ریکھا کو ٹرن کر رہا یہاں پہ گھوم گئی یہاں پہ جوب میں چینجنگ جرور ہے پیتیس اس کے بعد یہ ریکھا پھر یہاں پہ آگئے سیتیس سے اڑتیس میں یہاں پہ ٹریبلنگ بھی ہو رہی ہے دیکھو کیسے میں کہتا ہوں ٹریبلنگ ہو رہی ہے دیکھو کیسے دھیان سے سمجھنا بہت باریکی سے سمجھاؤں گا کوشش کروں گا سمجھ آئے پیتیس سال چھتیس سال اس چھتیس سال پر دکت ہے ہے یہاں پر چھتیس پہ دکت ہے تو وہ پہلے نیچے منگل ریکھا کیا بتایا تھا چھتیس سے سیتیس پہ وائف کا کوئی آپریشن یا کچھ کوئی بیماری یا کچھ نہ کچھ کہا تھا اس کے بعد یہ ریکھائیں یہ ریکھائیں ٹرن کر رہی ہیں ادھر ٹرن کر رہی ہیں تو یہ ٹرن کرتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ آپ نے اڑتیس میں سال پر کچھ نہ کچھ ٹرن کری اب یہ ایک ریکھا جب کوئی بھی ریکھا سیدھی جانے کی کوشش کرتی ہے دیکھو اس ریکھا نے سیدھی جانے کی کوشش کری تو میں نے کہا دیا انتالیس میں کوئی تھوڑی سی آپ کی پرموشن یا کوئی ترقی بھی ہوئی ہوگی اس کے نیچے آپ یہ دیکھو یہ جو سائن بنے ہوئے ہیں یہ جالی بنی ہے یا نہیں بنی ہے بنی ہے یہ کہاں سے نکل کے آئی یہ یہاں سے نکل کے آئی تو میں نے کہہ دیا کہ ایک ریکھا یہاں سے یعنی 38-49 سال پر کوئی پولیس کیس بھی بنا تھا یا نہیں بنا تھا کیسے پتا لگ رہا ہے کیونکہ مجھے اس کی شروعات پتا کرنی ہے یہ شروعات کہاں سے لے کر کہاں تک جاری ہے میں نے اسے پکڑ کے بتا دیا پھر اس کی آپ کی لائف میں یہاں پر اس پروگرس لائن پر یہ ریکھا کیا ہے یہ ریکھا کیا ہے کوئی نہ کوئی بیمار ہوگا اس کی سیوہ 41-42 سال پر وہ ہے اس کے بعد کیا آپ کو کوئی آئیز لینڈ دکھ رہا ہے موٹا سا آئیز لینڈ دکھ رہا ہے دیکھو موٹا سا آئیز لینڈ یہ دیکھو 45-46 سال یہ جاب میں بھی تھوڑی سی دکھت لاتا ہے یہ جاب میں بھی دکھت لاتا ہے اب یہ دیکھو ایک چھوٹا سا ٹرینگل یہ ٹرینگل اس کے اوپر ایک سکوائر اور اس پر ایک ڈاٹ یہ کیس ہے انہیچہ سال پر میں نے کہا کہ آپ کو وکیل نے پوزیٹیوٹی دکھائی ہوگی نیگٹیو آگے کیوں کیونکہ یہ کھڑچی ایکسپینڈیچر اور ہیلتھ پرابلم کو ڈیفائن کرتا ہے دیکھو میں آپ کو کیا سکھا رہا ہوں مجھے اس کی کمپیٹیبلیٹی تو سمجھ آگئی نا بھائی اس کی کمپیٹیبلیٹی سمجھ آگئی مجھے یہ ریکھا ہے تو جو ہے اگر یہ نورملی کیا دیکھا گیا ہے بہت باری مجھے میں کیا ٹرائی کرتا ہوں ان کو ان کو ان کو کرتا ہوں گورنمنٹ جوب کی لیے بھی کمپیٹیبلیٹی نکلتی ہے ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں تو اس کی کمپیٹیبلیٹی کو پکڑو اس کے ٹرینگلز کو پکڑو کب لگے گی جوب کب آگے کیا ہوگا یہ یہاں پر انڈیکیشنز ہے پھر آپ کی لائف میں کانکہ دکھتیں آئیں گی یہ کوئی فیملی سے ریلیٹڈ ایشیوز آ رہے ہیں منگل اور شکر پر یہ ریکھا دکھئیے آپ کہتے ہو کہ سر میرا شکر پروت کے بارے میں بتا دو اب میں نہیں بتاؤں گا میری ایڈوانس پامیسٹری ہے میں یہاں پر کوشنز بتاتا ہوں آپ کی لائف میں کیا ایمپورٹنٹ ہے بتاؤ مجھے اگلے سال کیا ہونے والا ہے اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا بچوں کی شادی کب ہوگی یہ جیدہ ضروری ہے یا پھر فڈے مارنا ضروری ہے ایک لیمن بھاشا میں بولتے ہیں فڈے مارنا جھوٹ بولنا کہ آپ کا شکر بڑا اچھا ہے ریفلیکشنز پہ آ رہا ہے یہ تو تن کرے گا کرے گا آپ کو مانسک شانتی جو دے گئی ہی نہیں آپ لوگ کہتے ہو منی ٹرینگلز بنا ہوا ہے میں اس کو نہیں دیکھتا میں یہ دیکھتا ہوں یہ خرچے اور ایکسپینڈیچر ہے یا نہیں میں ان کو دیکھتا ہوں یہ ریکھا ہے کیوں یہاں پر ٹچ کر کے چل رہی یہ آگے کیوں جاری یہ جانی نہیں چاہیے تو دیکھو کیسے کیس کو کیسے پکڑتے ہیں میں وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ایک چھوٹا سا ٹرینگل پر یہ ایک لگزری لائن کی ریکھا تھی اس پر ٹرینگل اور اس کے آگے دیکھت ہے یہ کیس آپ کا اور یہ دیکھو خرچے ایکسپینڈیچر تو آپ کی انٹویشن کیا کہتی ہے آپ کی انٹویشن کہتی ہے خرچے ایکسپینڈیچر ہیلتھ ایشیوز کوئی نہ کوئی گھر پہ بیمار بھی بڑھا ہوگا اور اس سمجھ پر کیس ڈالا ہوگا اس نے اس نے اکے کیا ہوگا اور ان کے بعد یہاں پر کڑ بڑھا ہوگئی ہوگی یہ وہ ریکھا ہے یہ والے ٹائم پیرڈ پر آپ کو ڈسٹربنس ٹوٹل دکھ رہی ہے نہیں دکھ رہی ہے یہاں پر ایک ریکھا پر دیکھو کسی بھی ایک ریکھا پر کوئی ریکھا جب کا نشان لگا کر بیٹھ جائے یا کچھ ہو کے بیٹھ جائے یا ایسے ہو جائے تو یہ ٹریولنگز کرواتی ہیں یہ ریکھا ہے یہ ٹریولنگز اب یہ دکھو یہ دو بوکس بنے ہوئے ہیں یہ دو بوکس بنے ہیں ان بوکس کے ساتھ ساتھ یہ ریکھا یہ کیا بناکے بیٹھے یہ یہ سائن کیا بنا کے بیٹھا ہے یہ بیماری کی ریکھا کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی بیمار بھی ہوگا یہ بیمار بھی ہوگا یہاں پر اگر یہ کوئی ایک چھوٹا سا ایک یو کا نشان یہ جو بنا ہوا ہے 55 سال پر یہاں پر case related بھی میں نے لکھا کہ آپ کا favor میں نہیں جائے گا 53 پر نہیں جائے گا یہ دیکھو ترقی کی ریکھا تو بنی ہوئی تھی بھائی یہ ترقی کی ریکھا تو بنی ہوئی تھی لیکن اگر یہاں پر dotted پڑ گئے ہیں تو یہ یو کے نشان ہیں تو آپ ان کو importance نہیں دیتے یہاں پر یہ ریکھا strong ہونی چاہیتے یا ترقی کی ریکھا ہونی چاہیتے تو وہ case جو ہوتا وہ آپ کے favor میں چلا جاتا یا یہاں پر آپ کی ترقی کی ریکھائیں ہونی چاہیتے جیسے یہ راہو کے پرباب پر ہے اس کے آگے یو کا نشان نہیں ہونے چاہیتے تب کہتا کہ آپ جیتتے 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 لیکن ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں is it right ان کو ایسے نہیں پڑا جاتا ہے ان کو پڑھنے کے طریقے یہ advance پامیسٹری آپ کو کیا لگ رہا ہے ایک ریکہ بس میری live ایسے ہے ایسے ہے یہ بس یہ ہے میری اب زندگی یہ ہے اس میں ہی بہت کچھ چھپا ہوا ہے اس میں ہی بہت کچھ چھپا ہوا ہے کیونکہ میں کہاں تک پہنچا آپ کی life میں آپ کا دیکھو دوسرے چینل والے آپ کو یہیں پر پچاس سال بول دیں گے لیکن میں آپ کو شروع کر رہا ہوں تو ایک ایک سال دیکھ لو کہاں پر کیا چیزیں ہوئیں اس کو بڑھاتے چل رہا ہوں تو کیا آپ کی life میں میں یہاں تک پہنچا ہوں تو کون سا سال آیا ہے ابھی تو 57 ابھی تو 55 آیا ہے یہ 57 کا sign ہے یہ جو sign ہے یہ والا جو sign ہے یہ 57 کا ہے اس کے بعد یہ ترقی کی ریکھا ایسے بنی ہے 58 اور یہ ایک ٹرینگل بنا ہوا ہے یہ ٹرینگل بنا ہوا ہے اس کو پکڑ رہا ہوں میں اس کو پکڑ رہا ہوں اور اس کے بعد دیکھو یہ ایک آئیز لینڈ 59 کوششن آپ نے دیئے نہیں کوششن آپ نے دیئے نہیں میچل فنڈ میں آپ کام کرتے ہو شیئر مارکٹ میں کرتے ہو شکر ہے شکر اسی کو بتاتا ہے نہیں بتاتا آئیز لینڈ ہے کرو گے نقصان ہوگا 59 سے 60 کے بیچ میں یہ ترقی کی ریکھا ہے یہاں پر آپ کا بچہ اگر آپ کا کوئی ایڈمیشن 59 سے 60 کے بیچ میں لینا چاہتا ہے لے لے سکتا ہے 58 پر بھی آئیز لینڈ چھوٹا سا یہاں پر بھی پرشانی ہے مارچ تک میں کہہ رہا ہوں بچ کے چلیے گا یہاں تک یہ چیز سمجھ آگئی اب اس کی شادی آپ نے تو پوچھا ہی نہیں آپ نے تو پوچھا ہی نہیں یہ بچوں کے سائن بنے ہیں ہوئے ہیں یہ ایسے ہی بن جاتے ہیں کیا یہ ایسے ہی بن جاتے ہیں یہ وی ایسے ہی بن جاتا ہے کیا نہیں ایسے تو نہیں بنتا میرے حساب سے تو نہیں بنتا لیکن آپ کو کیا پکڑنا ہے یہ ریکھا کالی ہے آپ کی لائف میں آپ دیکھو میں منی بند سے آگے تو دیکھتا نہیں منی بند پہ میں نے تین ویڈیو بنا دی ہیں تین و چار ویڈیو بنے ہیں وہ دیکھ لیجے گا کہ اگر پہلی والی ریکھا ہیلتھ کو دوسری والی منی کو ان کے ہاتھ میں تھوڑی تھوڑی دکھیں گی جب میں آپ کو ان کا ہاتھ دکھاؤں گا تو ٹھیک ہے جیسے یہ دیکھو یہاں پر یہ جو ریکھائے ہیں یہ بھی تو راہو کے پرباب پر چل رہی ہیں یہ بھی تو راہو کے پرباب پر چل رہی ہیں یہ دیکھ رہے ہو یہ نیچے چل رہی ہیں تو ان کو بھی پکڑنا ہے یہاں پر یہ disturbance جتنی ہوگی وہاں سردردیاں آپ کی لائف میں جادہ ہوں گی اسے ایسے سمجھا کرو اور وہ ملیں آپ کو لائف میں وہ ملیں یہ ریکھا کو کالی کیوں کر دیا گیا نہیں کرتے energy level کالی کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک female تھی ان کے ہاتھ میں بس ایک جیسے یہ dot پڑتا ہے ابھی ان کا analysis ہوا ہے سر یہ بتاؤ اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا یہاں پر دل تھا بھی نہیں ارے میں نے کہا میڑم یہ دباو کی ریکھا ہے نہیں تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے میں نے کہا میڑم میری dictionary میں تو نہیں ہے اگر آپ شہد لو اس کی مالش کرو تو نکل جائیں گے یہ داگ نکل جائیں گے یہ داگ نکلیں گے تو آپ کی وہ tension اس وقت نہیں آئے گی تو بحث کرتے ہیں لوگ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے سمجھ نہیں آتا آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ کس طریقے کی پامیسٹری کو ویٹس لیتے ہیں اب یہاں پر یہ sign جو ہیں یہ بچے سرے میں بار بگا بچے کا نہیں کچھ پوچھو گے نہیں بتا اچھا ٹھیک ہے بتا دو بھائی آپ question دوگے تب ہی تو پوچھوں گا question نہیں دوگے میرا کیا جا رہا ہے میں تو یہ سمجھے آپ کا بتا دوں گا کب صحیح ہے کب غلط ہے کب صحیح ہے کب غلط ہے وہ میں بتا دوں گا آپ کو آپ کو کیا آپ کو یہاں پر یہ ٹرینگلز نہیں دکھ رہے ہیں کیا آپ کو یہاں پر square نہیں دکھ رہا کیا آپ کو یہ ریکھائیں جو ہیں آپ کی آگے بڑھتی ہوئی نہیں دکھ رہی تو it means آپ کی life میں 65 سے 67 سال یہ good time period میں جائے گا اب یہ کیوں good time period ہے میں نے کہا میں نے کیسے پکڑتا ہوں میں ہمیشہ ان ریکھاؤں کو دیکھتا ہوں ان ریکھاؤں کو دیکھتا ہوں سب سے پہلے تو میں نے اس ریکھا کو دیکھا اس ریکھا کو دیکھا سب سے پہلے اب میں اس کو کیا کہتا ہوں شوشل ایکٹیوٹی کے ساتھ چھوڑتا ہوں شکر اوبرا ہوا ہے شوشل ایکٹیوٹی یہ کوئی لڑنا کیا کہتے ہیں چناو لڑنا یا کچھ کرنا اب ان کی intention اگر 59 پر ہے تو ہاریں گے میں نے کہا 65 67 پر ہے تو جیتو گے اب وہ سوچنا ہے کہ 65 پر کوئی election آرہا ہے نہیں آرہا مجھے ریکھا اچھی لگ رہی ہے وہاں پر ٹھیک ہے آپ کی life میں 65 سال تک آپ کے بچے کی شادی بھی ہو جائے گی اب وہ بھار بھی جائے گا کیوں ریکھائیں کیوں indication کر رہی ہیں کیونکہ ریکھائیں اس ڈھنگ سے چل رہی ہیں ان ڈھنگ سے اور یہ ریکھائیں کیا کر رہی ہیں آگے دیکھو منی بند ریکھا سے کوئی بھی ریکھا اوپر جانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ صحت کو اب یہ والی کون سی ریکھا کو پکڑ کے بیٹھی تھی یہ پہلی والی ریکھا کو پکڑ کے بیٹھی تھی پہلی والی ریکھا کو پکڑ کے بیٹھی تھی اسی ریکھا نے اوپر جا کر کس کو پکڑا کس کو پکڑا یادرہ ریکھا کو پکڑا اسی ریکھا نے میرا منی بند دیکھو تو صحیح نا آپ یعنی یہ ریکھا indicate کر کے triangle بنا کے بیٹھی ہے کہ آپ کی صحت کو میں بچانے کی پوری کوشش کروں گی آپ میرے پر trust رکھو آپ کو problem آئے گی لیکن میں نے یہاں پر triangle بنا رکھا ہے یہ دکت کو solve کرنے کے لئے یہی نیچے بن جاتا نا triangle تو پیسوں میں دکت نہیں ہے اس سے نیچے بنتا سکھ میں دکت نہیں آتا ایک گھر دو گھر تین گھر چار گھر پانچ گھر آپ کے بنتے بنتے definitely بنتے تو یہ آپ نے تو سیکھا ہی نہیں کبھی میں تو ان کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ نہیں یار یہ ریکھا تو اس ریکھا کے ساتھ میچ کر کے بیٹھئیے اور یہ ریکھا آپ کے نیچے گر رہی ہے نیچے اس نے گر رہی ہے تو یہ کچھ جمعیداری کو بتائے گی اور پھر بھی یہاں پر کچھ پرشانی آ سکتی ہے لیکن triangle بنائے صحت کا دھیان پھر بھی رکھنا پڑے گا اور کہاں کہا دکت آئے گی یہ دیکھ turn کی ریکھا ہے یہ turn کہاں ہو رہے ہیں یہ کہاں جا رہے ہیں یعنی ان کا بچہ باہر ہے تو ایسے اگر پکڑو گے تب تو سمجھ آئے گی اس کے بعد یہ ریکھا یہ ہے ایک مین دکت 67 and a half 68 اس کے بعد جو ہے turn کی ریکھا یہ دیکھو turn ہو رہے ہیں اسی جگہ پر یہ دیکھو یہ turn کر کے جا رہے ہیں یعنی یہ یاترہ ریکھا ہے 68 کے بعد میں نے لکھا ہے 71 71 تک تو ٹھیک ہے لیکن 72 کے بعد یہاں پر دکت آنی شروع ہو جائے گی کیونکہ اس کے بعد تو یہ ریکھا ہے میں نہیں پڑوں گا اتنی problems میں کہ میں کیول ریکھا ہاتھ پہ پڑھتا ہوں منی بند پہ نہیں پڑھتا ٹھیک ہے نا اس پر میں نہیں پڑھتا یہ تکہ چلتا ہے اس پر ہمیشہ تکہ چلتا ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ہاتھ یہاں تک ہے یہاں تک میں چلاؤں گا لیکن میں 76 پلس ان کی life کو میں ضرور دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن ان کو کہاں کہاں دھیان رکھنا ہے پہلے وہ اس سے پہلے right head کو پکڑتے ہیں یہ ایک آئیز لینڈ دکھ رہا ہے آپ کو پندرہ سولہ سال پر ایک آئیز لینڈ دکھ رہا ہے آپ کو یہاں پرشانی آئے گی logic سمجھاتا ہوں میں آپ کو اور کچھ نہیں کہہ رہا logic سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ ریکھا کتنے سال کی ہے یہ ریکھا کتنے سال کی ہے بتاؤ آپ مجھے یہ ریکھا سر یہ ریکھا آپ کی 23 سال کی ہے 23 سال کی ہے اب دیکھو 23 24 25 26 27 اس 27 سال کو دیکھو یہ ریکھا نے اس ریکھا کو چوہ اس ریکھا کو یہاں پر یہ کیا آسائین بنا ہو ہے یہ ترشول بنا ہو یعنی یہ ریکھا نہیں آتی تو کیا آپ کی شادی ہو پاتی یعنی یہ کھڑی ریکھا نے اس والی جھولتی ریکھا کو یہاں پکڑا 27 سال پر تو یہ 27 سال پر تک آپ کی شادی جرور ہو جائے گی یعنی 27 سال جاب لگ جائے گی یہ جاب کے لیے اور اس کے بعد 27 اور یہ دیکھو یہ اور یہ اس کے بعد یہ ریکھا نے یہاں پر ایک سکوئر بنایا اور اس ریکھا نے اس ریکھا کو چھو دیا تو 27 پر جاب 28 پر آپ کی شادی 28 تک شادی اور اس کے بعد یہ ریکھا ہے جب الٹی چلتی ہے تو میں کہتا ہوں الٹی گنگا تو سٹ بیک ملتے ہیں کوئی نہ کوئی لڑائی یا جھگڑے یا یہ ٹریولنگز کی ریکھا ہوتی ہیں آپ کے حساب سے چیزیں نہیں ہوتی یہ وہ ریکھا چل رہی بھئی چل رہی ہے اب انہی ریکھاؤں کے ساتھ یہ ترقی کی ریکھا اور اس کے بیچ میں کوئی سکوئر بننے کی کوشش ہو جائے یہ دیکھو جیسے یہ سکوئر بننے کی کوشش ہو رہی ہے یہ سکوئر بننے کی کوشش ہو رہی ہے تو یہ کیا کرواتی ہے کوئی نہ کوئی کنسٹرکشن یا کچھ نہ کچھ کروانے کی کوشش کرتی ہے تو 32 33 سال تک یہ چیزیں ہو گئی بھئی میں آپ کو یہ دیکھو یہ ریکھا گھوم رہی ہے نہیں گھوم رہی ہے اس کے بعد یہ ریکھا گھوم کر سکوئر بنا رہی ہے نہیں بنا رہی ہے یہاں پر یہ سکوئر بننے کی کوشش تھی یا نہیں تھی تو 32 اور 33 پر یہ چیزیں بن رہی ہے نہیں بن رہی ہے تو بن رہی ہے تو it means وہاں پر وہ چیزیں بنیں گی وہ ہوں گی پھر آپ کی لائف میں 32 32 33 اور یہ دیکھو 34 34 سال کے بعد یہ ریکھا رکھی ہوئی ہے یہ دیکھو یہ 34 تو 34 پر آپ کو دکت جرور آئی ہوگی یہ یہ رائٹ ہینڈ جو ہے نا یہ بہت چیزوں کو سکپ کرتا ہے وہاں پر وہ دیکھو ٹریولنگ کی ریکھا نہیں بنی ہوئی کوئی اور نہیں بنی ہوئی ہے اب دیکھو یہاں پر ایک ایک کیس سے ریلیٹڈ ریکھا جو تھی نا وہ ہم پکڑتے ہیں کہ یہاں پر 38 اور 49 سال کو پکڑنے کی کوشش کروں گا دیکھو 34 یہ ہے 35 دیکھو 36 37 اب دیکھو یہ ایک سکوائر بنا تھا نا اس سکوائر کو اور یہاں پر کیا پکڑ سکتے ہو کوئی کوئی پولیس کیس یا سمٹنگ تو یہاں کیا دکھایا ایک ریکھا دو ریکھا تین ریکھا ایسے کرتے ہیں اس پر راہو کے پرباب ڈال دیئے تو اب پکڑنا کتنا مشکل ہے چوتھی ریکھا کا ہے چار بٹا تین تین بٹا چار کا ہے مطلب آپ یہ دیکھو کہ یہاں پر کھرچے ایکسپینڈیچر کی ریکھا یہ ڈسٹرمنس دکھا دی کتنا مشکل ہے پکڑنا میرے کو تو وہاں سب کچھ سمجھ آتا ہے لیفٹ ہینڈ میں یہ رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ ہوتا ایک ہی ہے فارمولے الگ الگ ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا ہے آپ سمجھے اور اس کے بعد کبھی بھی منگل ریکھا پر کٹ کے نشان آئیں گے تو کوئی نہ کوئی بیمار چرور ہوتا ہے یہاں پر اکتالیس بیالیس میں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی بیمار ہوگا سیوہ کیونکہ یہاں پر یہ یہ کٹ کے نشان لگے ہوئے تھے سمجھ رہے ہیں اب یہاں پر کیس سے ریلیٹڈ جب بھی دیکھو گے تو کیا دیکھو گے کہ کوئی بھی ریک ریکھا ان ریکھاؤں کو ٹچ کر لے اگر کوئی ریکھا ان ریکھاؤں کو ٹچ کر کے یہاں جاری ہے یہ آگے چلی گئی تو اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے جہاں یہ کٹ کا نشان آپ کے کام نہیں بنیں گے نہیں بنیں گے کیوں کیونکہ یہی انرجی لیول آپ کو آگے تک لے کے جانے ہیں یہاں پر لے کے جانے ہیں تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ اس جگہ پر رائٹ ہینڈ پر کٹ کے نشان کام کو یا کیس کو بگاڑتے ہیں بگاڑتے ہیں انہیں چس سال کٹ کے نشان لگے ہوئے تھے نہیں بات بنے گی دیکھ رہے ہو آپ اس پوائنٹس کو پکڑنا شروع کرو گے تب آپ کو سمجھ آئے گا کہ انہیں پر کوئی بھی نشان جو ہوں گے وہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے آپ سوچو گے کہ اب صحیح ہو جائے گا اب صحیح ہو جائے گا اب صحیح ہو جائے گا وہ صحیح ہوگا ہی نہیں اب میں اسے کلوز اپ میں دکھاتا ہوں دو چیزے کو پکڑ لو یہ ریکھا کی جھولتی ہوئی ریکھا کو پکڑنا ہے یہ کٹ کا نشان ہے یہ ہے اٹھاون سال اٹھاون سال کا یہ نشان ہے اب دیکھو اس اٹھاون سال کے بعد پکڑنا ہے مجھے کوئی ٹرینگل آتا ہے یا یو کا نشان آتا ہے کیس کس رکھ جائے گا یعنی دیکھو اب یہ اٹھاون سال ہے یعنی تھوڑا سا بچ کے چلنا ہے یہ کٹ کا نشان لگایا ہے ٹھیک ہے کسی کو پیسہ دے دو یا یہاں پر اگر کوٹ کا کوئی نرنے آتا ہے تو وہ فیور میں نہیں جائے گا مارس تک ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھو یہ ایک چھوٹا سا آئیس لینڈ لیکن اسی کے ساتھ یہ ایک ٹرینگل بنایا ہوا ہے اس میں چمک ہے یا نہیں یہ ہے یہ ہے انسٹ اور ساٹھ سال تو میں نے لکھا کہ انسٹ اور ساٹھ سال یہاں تک جا کر آپ کی پوسیبلٹی یہاں دکھائی دے رہی ہے اب یہ ریکھا کس کے ساتھ جڑی ہے ایکچول میں تو یہ ترقی کی ریکھا بنی ہے لیکن اس ریکھا نے اس والی ریکھا کو پکڑا ہے یہ ریکھا کون سی جا رہی ہے یہ ریکھا ہے آپ کی کہاں سے آ رہی ہیں یہ 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 یعنی یہ اس سیڈ سے آئی ہے اس سیڈ سے آئی ہے تو اس میں بچہ بھی ہے اس میں بچہ بھی ہے اس کا بھی جو ہے انسٹ اور ساٹھ سال پر چیزیں صحیح ہوں گی لیکن اس کے بعد کوئی آئیس لینڈ نہیں ہونا چاہیے یعنی اب آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا اس کے بعد کہیں اوپر کہیں اس جگہ یا اس جگہ کوئی آئیس لینڈ یا کوئی ڈسٹربنس ہے یس ہے یعنی پہلی بات یہ ٹرینگل کے نیچے اور اوپر ایک ڈسٹربنس آ رہی ہے possibility میں دے رہا ہوں پھر بھی دے رہا ہوں کیونکہ یہ مجھے ٹرینگل دکھ رہا ہے میں یہاں پر اپنی لائف میں پیسہ بچا کر چلنا ہے بس پیسہ بچا کر چلنا ہے باقی ساری ریکھائیں جو ہیں وہ مجھے positive دکھائی دے رہی ہیں یہاں پر تو میں انسٹھ اور ساٹھ سال پھر بھی positive دے رہا ہوں آپ کے case کو لے کر یہاں پر دے رہا ہوں کیوں کیونکہ اس ریکھا نے اس ریکھا کو چھو رکھا ہے اس نے ٹرینگلز بنا رکھے ہیں میں ایسے پکڑ رہا ہوں اب یہ الٹے ٹرینگلز بنے ہیں تو یہاں پر میں کیا کہوں گا آپ کے سسرال میں کوئی ہے کیا جو بیمار ہو نہیں سار کوئی نہیں ہے آپ کے دور کے رشتہ دار میں ہے جی ہے اس پر کوئی دکت جرور آئے گی یعنی یہاں 60 سے 61 سال یعنی 60 سال ایک مہینے سے لے کر 61 سال کے بیچ میں یہاں دکت جرور ہے یہاں دکت جرور اس کے بعد دیکھو یہ ٹرینگلز بنے یا نہیں بنے یہ ٹرینگلز بنا ہوا ہے یا نہیں بنا اور یہ ریکھا ہے باہر جا رہی ہیں یا نہیں جا رہی ہیں یہ کیا ہو رہی ہیں یعنی it means یہ باہر جا رہی ہیں یعنی یہ لڑکا باہر آپ کا جائے گا لیکن آپ نے کہا اس کی گورنمنٹ جوب ایسی چمکتی ریکھاؤں میں گورنمنٹ جوب نہیں لگتی ہے جو آپ کا ہاتھ کہا رہے ہیں چمک رہی ہیں چمک رہی ہیں چمک رہی ہیں ٹھیک ہے تو میں کیسے پکڑ رہا ہوں میں ایسے پکڑ رہا ہوں اب دیکھو یہاں پر یہ ریکھا جو ہے نا یہ ہے گلت ریکھا یہ ہے 67.5 اور 68 اس کے بعد دیکھنا آپ یہاں پر ترن کی ریکھا یہ دیکھو ترن کی ریکھا ایسے اور ایسے جا رہی ہیں یہ دیکھو یہ ٹرن ہو رہی ہے تو یہاں پر میں نے کہا کہ کچھ یترہ ریکھا بھی بنی ہوئی ہے یعنی یہاں پر یترہ ریکھا بھی ہے اس کے بعد آپ کی لائف میں وہی میں سیونٹی سکس پلس ہی کہوں گا کیونکہ دوسرے ہاتھ میں دوسری پچر میں یہ نیچے تک آ رہی تھی تو آپ کی لائف کا ایک نچوڑ بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر کیا کیا چیچے لکھی ہوئی ہیں دیکھو ابھی آپ کی ففٹی ایٹ آپ کی عمر ہے میں نے لکھا ہے کہ ففٹی ایٹ تک اگر آپ کا بچہ یہاں مارس تک تو مجھے تھوڑی سی پرابلم لگ رہی ہے اس کی آگے اگر وہ پڑھائی کرنا چاہتا ہے آگے ایڈمیشن سے ریلیٹڈ آگے کچھ اور تو وہ وہاں پر تو تھوڑی سی پرابلم ہے لیکن ففٹی نائن اور سکسٹی کے بیچ میں پھر بھی پرابلم بعد میں آئے گی لیکن نکل جائے گا آپ کا بچہ آگے ہو جائے گا لیکن ساٹھ اور اکسٹھ سال پر آپ کو بھی پرابلم ہے اور اس سے پہلے کیس جو ہے وہ آپ کا ففٹی نائن اور سکسٹی پر اوکے ہو جائے گا جہاں تک وائف کی طبیعت کا سوال ہے دیکھو اس کو ایسے پکڑتے ہیں اس کو ایسے پکڑتے ہیں کہ کوئی بھی ریکھا ہے جب نیچے کی طرف چلتی ہے دیکھو یہ ریکھا ہے نیچے کی طرف چل رہی ہے ہم نے کیا دیکھنا ہے یہ نیچے کی طرف چل رہی ہے یہ ریکھا ہے کٹ کا نشان لگا کر چل رہی ہے تو it means کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی بیمار رہے گا تو میں آپ کو ایک time period دے دیتا ہوں جہاں تک آپ کو اپنی وائف سے related تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑے گا ویسے یہ 67.5 اور 68 یہاں پر problem ہے یہاں بیماری کی ریکھا ہے definitely ہے لیکن آپ کو کہاں کہاں دھیان رکھنا ہے 59 پر رکھنا ہے 59 پر نہ تو آپ نے election لڑنا ہے نہ ہی mutual fund میں investment کرنا ہے نہ ہی کچھ کرنا ہے اس سے related نہیں کرنا لیکن 59 اور 60 کے بیچ میں آپ کا case جو ہے وہ میں نے لکھا ہے وہ اکے ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ چیز سمجھیں 60.1 سے لے کر 60.11 تک یہاں پر تھوڑا سا disturbance رہے گی آپ کو آپ کے بچے کو رہے گی آپ کی وائف کو رہ سکتی ہے کوئی نہ کوئی بیماری کی ریکھا ہے 63-64 پر یاترہ ریکھا نکلی ہوئی ہے یعنی یہاں پر آپ اپنے بچے سے related ساری چیزیں ہو سکتا وہ باہر بھی چلا جائے پڑھنے کے لیے آگے اپنے اس کی job بھی لگ جائے ان سال تک اور اس کی شادی کی ریکھا میں نے 65 بولی ہوئی ہے یعنی 65 یہ سمجھ آپ کا اچھا ہے election لڑنا ہے کچھ کرنا ہے 65 سے 67 good time period ہے کوئی tension والی بات نہیں ہے یہاں پر لیکن جیسے ہی 67 ختم ہوتا ہے 67.5 اور 68 یاترہ ریکھا اور بیماری کی ریکھائیں یہاں پر آ چکی ہیں 70-71 یہاں تک تو ٹھیک رہے گا کوئی دوسری activities میں آپ social activities میں بھی یہاں پر involved ہو لیکن 672 کے بعد آپ کو کوئی بھی activities میں بھاگ زیادہ نہیں لینا پیسہ نہیں لگانا ورنہ دکت آ جائے گی 76 پلس آپ کی life ہے پھر بھی آپ کی منی بند ریکھائیں جو ہیں وہ تھوڑی سی disturbance پہ چل رہی ہیں لیکن اس میں ٹرینگل بنا ہوا ہے پھر بھی بچا آپ پورا نشجت ہے لیکن پھر بھی میں کہوں گا آپ کو تلی ہوئی چیزیں اس کے قررن ٹھیک ہے لیکن یہ چمکتی ہوئی ریکھائیں تھوڑا سا آپ کے پیسوں کو بچا کے رکھنا کیونکہ اس پہ بھی راہو کے پرباب آتے ہیں یہاں پر بھی بھدر ریکھائیں ہوتی ہیں یہاں پر بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو دیکھتے ہوئے سارے ہاتھ کی calculations کو کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا کہ کون سا سمجھ صحیح ہے کون سا غلط ہے کون سے اپائے کرنے چیزے سورے کا اپائے آپ کو جرور دوں گا definitely سورے کا اپائے دوں گا آپ بہت یو ہے بہت ریکھا ٹوٹی ہوئی ہیں آگے بھی تھوڑی سی اوپر کی ایج میں بھی تھوڑی سی پرابلم آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس لیے آپ کو اس کا اپائے دونوں ہاتھوں میں ہے اس کا اپائے جرور لینا پڑے گا باقی آپ کی لائف میں کوئی مجھے major disturbance زیادہ نہیں دکھائی دیں گی بچے آپ کے باہر میں نے لکھایا کہ definitely باہر ہی وہ اب کچھ نہ کچھ کرتا ہوا ملے گا ٹھیک ہے یہ ہے آپ کے ہاتھ کا وشلیشن اگر پسند آئے تو پلیز لیک کیجئے گا کمنٹ جور کیجئے گا question دیا کرو زیادہ hesitation مت کرا کرو نقصان آپ لوگوں کا ہوگا میرا نہیں ہوگا